موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ حاضر ہے جی میری موسٹ اویٹڈ ویڈیو رمضان پرپریشن کی آپ سب بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے اور اب میں نے پروپر جو ہے رمضان پرپریشن سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اب واقعی بڑے ہی کام دن رہ گئے ہیں اور ہفتہ دہ دن تو ایسے اٹھ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی سب سے پہلے میں پیاس پراؤن کر کے رکھ رہی ہوں تو یہ تین کیجی جتنے پیاس تھے جو کہ میں نے باریک باریک کاٹ لیے تھے کٹر کی مدد سے نہیں کاٹا کیونکہ کٹر کی مدد سے بہت زیادہ باریک ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے کرسپی نہیں رہتے ہیں تو چھوڑی سے میں نے ایکولی سارے پتلے پتلے سلائسیز جو ہیں وہ کٹ لیے ہیں کڑائی میں میں نے آئل ڈالا اور ساتھ ہی میں نے پیاس ڈال دی ہیں یہ ساتھ ساتھ آئل بھی گرم ہوگا ساتھ ساتھ پیاس کا مہنشر بھی اڑتا رہے گا اور یہ اس طرح سے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں جیسے بازار میں ملتے ہیں نا کرسپی کرسپی اس طرح سے یہ بن جاتے ہیں تو کیونکہ پیاس زیادہ تھے کڑائی چھوٹی تھی تو میں اس کو دو بیچ میں فرائے کروں گی اور یہ دیکھیں ہلکا ہلکا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور جیسے ہی گولڈن براؤن سا ہونے لگے تو آپ نے بس اس کو ریموو کر لینا ہے کڑائی سے کیونکہ اس کا کوکنگ پروسس چلتا رہتا ہے تھوڑی دے تو یہ ویسی ڈارک براؤن سے تھوڑے سے ہو جاتے ہیں اگر بلکل براؤن کر کے نکالیں گے تو وہ بلکل کالے کالے سے ہو جائیں گے جب تھنڈے ہوں گے تو بلکل کالے ہو جائیں گے تو بس گولڈن گولڈن ہو تو آپ نکال کے اخبار پہ پھیلا دیں تو بڑے اچھے سے گولڈن براؤن سے ہو جائیں گے ایک دن کے لیے میں ان کو چھوڑوں گی کیونکہ اس کا ایک تو تھنڈے ہو جائیں گے دوسرا کرسپی سے ہو جائیں گے پھر میں آپ کو اس کو سٹور کرنا بھی بتاؤں گی کہ آپ ان کو سٹور کس طرح سے رکھ سکتے ہیں تاکہ پورا رمضان آپ کا بڑے اچھے سے اور بڑے آرام سے گزر جائے اور دوسرا میں گرین چٹنی کے کیوبز بنا کے رکھ رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ یوسفل ہیں عام روٹین میں بھی بڑے یوسفل رہتے ہیں اور رمضان میں تو ویسے بھی ٹائم کی جو ہے وہ بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے ایک تو یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے کا زیادہ دل بھی نہیں کرتا ہے ظاہر روزے کے ساتھ ہم ہوتے ہیں تو بس یہ ہے کہ جو کام گھنٹے میں ہمارا ہونا ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے بس کیوبز کو نکالو دہی میں ڈالو اور تھوڑی دیر بعد جب تک کہ ہم پکوڑے وغیرہ بنائیں گے تو یہ آرام سے ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو میں نے یہ بڑی سی گھٹی لی ہے دھنیا کی جو کہ میں بالکل فریش والی لے کر آئی تھی اور اس میں سے جو پیلے اور خراب پتے ہیں ان کو میں نکال لوں گی صحیح والے پتے میں لگ کر لوں گی اور تھوڑی تھوڑی ڈنڈیاں میں نے اس میں رکھی تھیں کیونکہ ڈنڈیوں سے ایک تو خشپو بڑی اچھی آتی ہے دوسرا اس کا جو گرین کلر ہے نا وہ بڑا اچھا مینٹین رہتا ہے تو پہلے تو میں اس کی ذرا اچھی سے صفائی کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو واش کروں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور دھنیا میں نے دھو کے اس کو ڈرائے کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے آر دس گڑیاں لی ہیں جی پودینے کی جو کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور اس کے بڑے بڑے ڈنڈل تو میں ریموف کر دوں گی باقی جو چھوٹے چھوٹے ڈنڈل ہیں وہ میں اس کے ساتھ رہنے دوں گی اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اچھا جو اس کے بڑے بڑے ڈنڈل ہوتے ہیں اس کو بلکل پھینکا نہ کریں آپ پرانا نیا جو بھی گملہ ہو مٹی میں آپ اس کو لگا دیں اور تھوڑا تھوڑا اس کو ڈیلی پانی دیتے رہیں تو آپ دیکھے گا کہ دنوں میں آپ کا کتنا اچھا پلانٹ بن جائے گا اور نہیں نہیں پتے جب نکلتے ہیں تو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے پدینوں کو واش کر لیا تھا اچھی طرح سے اور میں نے تقریباً ڈیڑ پاؤر جتنی ہری میچے لے لی تھی اس کے بھی میں نے ڈنڈل جو ہیں وہ ریموف کر دی ہیں ان کو بھی ساتھ ہی میں نے دھو لیا تھا اور اب یہ والا جو چوپر ہے میں اس میں اپنی چٹنی بناوں گی یہ میرا چوپر جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے فلپس کا ہے کافی عرصے سے میرے پاس ہے اور بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے پتہ نہیں کب لیا تھا یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے خیر اس میں میں نے اس کا اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اب ہرا دھنیا رہ گیا تو ہرا دھنیا میں ہاتھ سے توڑ توڑ کے ہی ہلکا ہلکا میں نے پانی ڈالتی گئے اور اس کو میں ذرا بلینڈ کرتی گئی تھی ہاتھ سے توڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہرا دھنیا یا جو بھی چٹنی بنا رہے ہوتے ہیں وہ کالا نہیں ہوتا ہے وہ کافی عرصے تک اس کا کلر جو ہے وہ منٹین رہتا ہے بس میں نے ابھی سمپلی اس کو بلینڈ کیا تھا سارا دھنیا اور پدینہ اور مچوں کو ملا کے اور ساری چٹنی میں نے بلینڈ کر لی تھی یعنی کہ دھنیا پدینہ اور ہری مچے اب میں اس میں ڈالوں گی سالٹ آپ کے پاس کالا نمو کو تو وہ بھی ڈال سکتے میرے پاس تھا نہیں تو میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ساتھی میں اس میں دو چمچ بھر کے زیرہ ایڈ کروں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی کیوبز میں ڈالوں گی فریز کروں گی جب کیوبز بن جائیں گے تو اس کو میں زیپ لک بیک میں ڈال کے فریز کر دوں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں آج کل تو ہر کوئی کرتا ہے بڑی اوینس آگئی لوگوں کو ہر کوئی کرتا ہے اور ٹائم کی بھی بہت زیادہ بچت بھی ہو جاتی ہے تو بس میں نے بہت زیادہ کوئی خاص تیاریاں نہیں کی ہیں یہ جو بیسک تیاریاں میں ہر سال ہی کرتی ہوں وہی میں نے کی ہیں تو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویشن مل جاتی ہے اور آپ کو دیکھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے کریں نہ کریں دیکھنے میں مزہ تو ضرور ہی آتا ہے تو خیر یہاں پہ میں نے کیوبز چوین اپنے کیوبز نکالی دی ان کو میں نے اچھے طرح سے دھولیا تھا اور یہاں پہ بس میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں اور فریز کر دوں گے نیکس ڈے میں نے یہ نکالی تھی اور میرے اچھے خاصے فریز ہو گئے تھی اچھے خاصے کیا۔ بلکل فریز ہو گئے تھی تو بڑے کیوبز بنایا تھے چھوٹے بھی بنائے تھے تو ایک پاکٹ میں بڑے کیوبز کا بنا لوں گی اور ایک پاکٹ میں چھوٹے کیوبز کا بنا لوں گی اور کتنے ہی لوگ مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ بھی آپ سٹارٹ کریں گے تو پھر ہم بھی سٹارٹ کریں گے تو مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور مجھے پیار بھی بہت آ رہا تھا کہ دیکھیں کتنے ہی لوگ آپ سے جڑے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون کون جڑا ہے لیکن آپ تو جڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے تو بس آپ بھی اب تیاری شروع کر دیں بھئی اب بہت کم دن رہ گئے ہیں اب سچ میں کم دن رہ گئے ہیں اور یہ والے دن تو ایسے اڑتے ہیں کہ پتا بھی نہیں چلتا ہے اچھا میں نے یہ دو پیکٹ بس بنا لیے تھے اور ان کو بس کوشش کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایٹ آئیٹی کریں یعنی کہ ہوا نکال کے بلکل پھر آپ کو اس کو فریز کریں ونہا اندر نہ وہ بلکل جم سا جاتا ہے اچھا اب میں بنا کر رکھ رہی ہوں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ جتنی بھی چیزیں میں ابھی بنا رہی ہوں ان کو میں فرسٹ رمضان سے پہلے یوز نہیں کروں گی میں فرسٹ رمضان سے ہی ان کو یوز کرنا سٹارٹ کروں گی کیونکہ اگر میں نے ابھی کیے تو یہ جو ہفتہ دستین ہے اس میں ہی میکسیمم چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر وہ الگ سے ایک محنت ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے ہم لوگ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے شیڈول نہیں ہوتا جو ایک پروپر رمضان کا شیڈول ہوتا ہے سہری کے ٹائم یا افتاری کے ٹائم تو یہ ساری چیزیں میں بعد میں یوز کروں گی اچھا درک لیسن کے پیسٹ میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرتی ہوں تاکہ پتلا سا ہو جائے بنا بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اور آئل بھی بہت زیادہ لگتا ہے تو بس یوں سمجھ لیں کہ آدھا کلو جتنا میں نے پیسٹ بنایا ہوگا اس میں آدھا کپ آئل اور آدھا کپ پانی میں نے آئیڈ کیا تھا اس کے بھی میں نئے والے جو ہیں آج میں یوز کروں گی اپنے یہ کیوبز ٹری تو اس میں میں نے رکھ دیئے تھے اور اس میں رکھ دیئے تھے یہ میرے کافی دن نکل جائیں گے اور ابھی میں ٹماٹر کو سٹور کرنے لگی ہوں جس کے لئے میں نے بڑا سا پتیلا چولے پر رکھا ہے ساتھ ہی میں نے ایک مگا صرف ایک مگا میں نے پانی کا ایڈ کیا ہے اور ٹماٹر میرے پاس تقریباً پانچ کلو تھے آج کل ٹماٹر جو ہیں ایک سو چالیس رپے کلو ہیں کچھ دنوں بعد دیکھئے گا بلکہ روزے جیسے سٹارٹ ہوں گے تو یہ دو سو دھائیسو تک چلے جائیں گے اور دوسرے ملکوں میں تو ہم سنتے ہیں کہ بہی بڑا چیزیں سستی ہو گئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارے ملک میں الٹا ہے کہ یہاں پہ الٹا ہی بہت زیادہ مگائی ہو جاتی ہے خیر میں نے ٹماٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھو لیے تھے اس کے بعد جیسے پانی میں بوائل آیا تو میں اس کے ایک ایک ٹماٹر کے یہاں پہ میں کٹ کروں گی یعنی کہ کروس میں کٹ کر کے اور اس میں ڈالتی جاؤں گی کیونکہ مجھے اس کا چھلکہ ریموو کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا یعنی کہ سٹیم دلا کر اس کو کک بھی کرنا ہے اس طرح سے سٹور کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور کلر بھی اس کا مینٹین رہتا ہے اور اچھا اس کے آدھے تو میں سٹور کروں گی یعنی کہ اس کے کیوبس بنا کے اور آدھے کا میں ٹماٹر پیوری بناوں گی جو کے بعد میں پاستا کے یا پیزا کے یا لازانیاں وغیرہ ہم بناتے ہیں تو اس کے بھی کام آئیں گے تو اس کی ریسپی میں انشاءاللہ آپ سے نیکس ٹوڈیو میں شیئر کروں گی ٹماٹر وہاں پہ کک ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے خوب سارے لیمو لیے تھے جو کہ ڈیڑھ سے دو کلو تھے یہ بھی کافی مہنگے ہیں تو میں نے کہا چلو میں ان کو بھی فریز کر کے رکھ لیتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ فریز میں جگہ نہیں ہوتی ہے فروٹس ظاہر ہے روز ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو فروٹس کے جگہ بنائی ہے سبزیوں کی تو یہ ہے کہ سبزیوں کے جگہ بھی کم ہو جائے گی ٹائم کی بھی بچا تو جاتی ہے تو اس کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ نے تو یہ کر لیا تو وہ کر لیا ہم تو فریشی کرتے ہیں بلکل یہ بھی فریشی رہتے ہیں فریزر میں جاتی ہیں جیزوں تو فریشی رہتے ہیں جب آپ نکالتے ہیں یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کا جوس نکال کی رکھوں گی تو میں نے اچھی طرح سے لیمن جو ہے وہ دھولی یہ تھے اور ان کو میں کاٹ کے اور پھر ان کا میں جوس نکالوں گی کیونکہ میں ان کا ان کے کیوبس نہیں بناوں گی آگے میں بتاتیوں کہ میں ان کو کس طرح سے سٹور کروں گی اور یہ میرے پاس ایک ٹول ہے چھوٹا سا جو کہ میں لیمن سکوز کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں اور مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے تو پھر میں لے لیتی ہوں کیونکہ بعد میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کام آئے جاتی ہیں خیر بہت دیکھیں یہ تیاریوں میں میں لگی ہوں آپ بھی اپنی تیاریاں کریں مزہ یہ ہی آتا ہے رمضان کی تیاری میں کیونکہ پھر رمضان میں یہ ہے کہ تک ہم بھوتا بھی نہیں ہے اور مہنگائے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے چیزیں تی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ بس کیا بتاؤں تو ابھی میں لیمن جوز نکال رہے تھے کہ کافی سارے لیمن ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے گا اور یہ بس ایک ٹیبل سپونی کافی رہ جاتا ہے میرا خیال میں کسی بھی چیز میں ڈالنے کے لئے تو یہ کافی بچت ہو جاتی ہے اور ٹیماتر جو ہیں اچھی طرح سے گل بھی گئے تھے اور ان کا چھلکہ بھی آسانی سے اتر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو تھار میں نکال کے رکھ لیتی ہوں جیسے ٹھنڈا ہوگا تو پھر مجھے ہاتھ لگانے میں بھی آسانی ہو جائے گی تو ان کا چھلکہ بھی ریموو کر لوں گی اور جو ڈنڈل والی جگہ ہوتی ہے نا اس کو بھی میں نکال لوں گی کیونکہ وہ سخت جگہ ہوتی ہے تو ویسے بھی میں نے تو سنایا کہ چھلکہ ریموو کر کے ہی کھانا چاہیے یا اگر کھانے میں سالن میں آ جاتا ہے تو چھلکہ سائٹ پہ کر لینا چاہیے تو خیر یہاں پہ میں فٹا فٹ سے پہلے تو ٹھنڈا نکال لوں گی اور پھر ان کا چھلکہ ریموو کر لوں گی اور یہ جو تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے یہ بھی میں ساتھ ہی بلینڈ کروں گی ان کو پھینکوں گی نہیں کیونکہ یہ ٹماتروں کا اپنا ہی پانی ہے تو ویسے تو پانی میں نے بہت ہی کم ڈالا تھا لیکن ٹماتر کیونکہ پانی پانی سارے ہوتے ہیں تو بس وہ پانی پانی ہو گیا تھا خیر یہاں پہ میں بلینڈ کرتی آئی اور اس کو میں باول میں ڈالتی آئی ہوں اس میں اور کچھ بھی ایڈننگ کروں گی ہاں اس کی پیوری میں نے کہا ہے کہ میں وہ بناوں گی لیکن وہ انشاءاللہ پھر میں آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے یہ مفین بنانے والی ٹری ہے تو اس میں میں فریز کروں گی کیونکہ یہ ذرا بڑے سائز کی ہے اور یہ دو ٹوماتروں کا ایک کیوب بن جائے گا تو ایک سالن میں بھی کافی ہو جائے گا تو یہ بس اور تو میرے پاس ساری ٹری ختم ہو چکی تھی کیونکہ میں نے کسی میں دھنیا اور کسی میں چٹنی اور کسی میں ادھرک لیسن وہ سارے بیزی ہو گئے تھے تو یہ بھی بس بیزی ہونے والے تھے اور لیمن کو میں کیوب کی صورت میں سٹور نہیں کروں گی ان کو میں باٹلز میں ڈال کے یہ شیشے والی باٹلز ہیں پرانی آئل والی ہیں کیونکہ نہیں میں نے لے لی ہیں تو اب میں پرانی والی لیمن جوز کیلئے یوز کروں گی لیکن میں ان کو نیچے نہیں رکھوں گی کیونکہ اگر میں نے ان کو فریج میں رکھ دی ہے تو ان کا ذائقہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا تو میں ان کو فریزر میں رکھوں گی فریج میں نہیں رکھوں گی تو جب یوز کرنا ہوگا تو میں فریزر سے نکال کے اس کو یوز کرلوں گی کیونکہ کھڑکی والی سائٹ پر رکھوں گی نا تو وہ جمیں کبھی نہیں تو اس طرح سے کافی ٹائم یوز ہوتا رہے گا اور یہ دو نوزلز ہیں جو کہ ان کا پیک مل جاتا ہے یعنی کہ آن لائن بھی آپ لے سکتے ہیں تو بس میں نے لیمن جوز کو اس طرح سے سٹور کر دیا تھا باقی نیکسٹ پارٹ اس کا یعنی کہ سیکنڈ پارٹ آئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے چاہوں گے میں یہیں پہ اجازت ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ